ابھی تو آپ کو پتہ ہے رجب بھائی جو اینا وہ ٹور پہ گئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ نہیں ہے رجب بھائی بھی نہیں ہے مان بھائی بھی نہیں ہے حیدر بھائی بھی نہیں ہے تینوں وہ جو اینا ٹور پہ گئے ہوئے ہیں یا میں اتنی محنت کر کے ویلوگز بناتا ہوں آپ لوگ کوئی رسپونس نہیں دے رہے یار مڑا بندہ ہوں مجھے بھی تھوڑی سپورٹ کر دیں اسلام علیکم تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو دعا کرتا ہوں اللہ کے اگر جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ اسے خوش رکھے عباد رکھے آمین تو بچے جو ہیں نا میں لے کے آیا تھا پچھلے بلوگ میں آپ کو دکھایا تھا تو وہ میں حویلی پہ لے کے آیا ہوں باہر گمانے پھرانے کے لیے تو ان کے لیے نا میں نے پانی میں جو ہیں نا روٹییں گلی کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہ نا نرم ہو گئی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں لے کے آیا ہوں انہیں کھلانے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ ہیں روٹییں وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نا پانی میں میں نے ڈال کے رکھی ہوئی تھی نرم ہو گئی ہے تو اب وہ مزے سے کھا سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہیں ابھی سکسی روٹی نہیں کھا سکتے وہ تو اس کے اندر میں نے ڈبوئی ہوئی تھی یہ دیکھیں پانی کے اندر تو ابھی ان کو ادھر رکھتے ہیں بینسوں کے نیچے آویں دیکھیں پاؤں نہ رکھ دے بینس کو ان کو ابھی ادھر کریں گے میں پتہ نہیں ہے ادھر روٹی ہے یہ دیکھیں کہ جا رہی ہیں اس طرف ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مزے سے کھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے سے نرم روٹی کھا رہے ہیں پانی میں ڈبوئے رکھی ہوئی تھی تو وہ نرم ہو گئی تھی تو بہت مزے سے کھا رہے ہیں ابھی کچھ بچے ادھر بھی ہیں ان کو بھی لے کر آتے ہیں ایک یہ آگیا یہ دیکھیں کچھ بچے ادھر بھی ہیں ان کو بھی ادھر لے کر جاتے ہیں یہ ادھر مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ادھر جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا مزے سے کھا رہے ہیں اگر آپ لوگ انہیں بھی بچے رکھے ہوئے ہیں چھوٹے تو ان کو جو ہے نا روٹی پانی میں ڈبوئے ہو کر وہ کھلائیں وہ نرم ہو جاتی ہے تو بہت ایزی لی کھا جاتے ہیں ان کو بہت مزہ آتا ہے بہت زیادہ کھاتے ہیں یہ پھر یہ دیکھیں ایک بچہ نہیں مل رہا ایک ادھر بچہ ہے یہ بیمار ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں آت میں پکڑا نہیں جائے گا بھی وہ نکل گیا یہ دیکھیں میرے آت نہیں آیا وہ ادھر ہی نکل گئے یہ دیکھیں کتنے مزے سے کھا رہے ہیں یار ایک بیٹھ نیوز ہے چار جو ہمارے بچے آنا وہ مر کے ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا چار بچے ہمارے جو آنا وہ مر کے ہیں تو یہ دیکھیں جب میں لے کے آتا کتنے تھے آپ گن سکتے ہیں 29 بچے تھے جب میں لے کے آتا تو ابھی دیکھیں کتنے آئے ہیں ایک اس طرف ہے یہ دیکھیں اس کو بھی نہیں پتا کہ روٹی کھا رہے ہیں ادھر ابھی میں لے کے جاتا ہوں اس سے دو در چلا گیا میرے خیال سے یہ دیکھیں یار میں اتنی محنت کر کے ویلوگز بناتا ہوں آپ لوگ کوئی رسپونس نہیں دے رہے یار مڑا بندہ ہوں مجھے بھی تھوڑی سپورٹ کر دیں تو اتنے بڑے جو یوٹیوبر ہیں ان کی آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے سینئر ہیں ہمارے استاد ہیں تو میں نہ کچھ سے نہ الگ ہی سوچ رہا ہوں میرا دل کا رہا ہے رجب بھائی کے پاس جاؤں پرموشن کروانے کے لئے کوئی شاوٹ اوٹ لیتا ہوں تو جہا ہماری ویڈیو بھی غیرل ہو جائے یار ہماری ویڈیو کو تھوڑا رسپونس دیا کریں کوئی لائک شائع کر دیا کریں کمینڈ بغیرہ کر دیا کریں آج ہم چھوٹے یوزر ہیں کل کو بڑے یوزر بھی بن جائیں گے یار ایسے نہ کیا کریں اتنی محنت کر کے آپ کا بھائی دیکھیں کتنی گرمی میں ویڈیو بنا رہا ہے تو آپ کوئی رسپونس ہی نہیں دکھاتے کوئی کچھ تو کوئی بینیفیٹ تو دیکھ کچھ تو کریں کوئی لائک شائع کر دیا کریں ٹھیک ہے تو اچھے سے اچھے ویڈیو بناوں گا جب آپ لائک شائع نہیں کرتے آپ کوئی رسپونس نہیں دیتے تو پھر ویڈیو بنانے کو دل بھی نہیں کرتا یار ایسے تو نہ کیا کریں اتنی محنت کر کے آپ کے لئے ویڈیو بینیفیٹ دینے والے ہیں تو میں پھر آپ کے لئے بہت اکمال کا ویڈیو لے کر آوں گا تو آپ نے اس ویڈیو میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرنی ہے آپ کی سپورٹ کی تو یار ضرورت ہے آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو میں کسی کام کرنی ہوں آپ سپورٹ کریں گے تو آج میں چھوٹا ہی حضر ہوں کل کوئی بڑھا ہی بن جاؤں گا تو کرنا کرانا سب کام اللہ کے ہیں تو آپ لوگوں نے سپورٹ بھی کرنی ہے یار آپ کی سپورٹ کے بینے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ آگے ہیں ادھر یہ دیکھیں کچھ بچے جو ہیں نا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں تو یار تھوڑے دنوں تک نہ میں سوچ رہا ہوں ایک دو دن تک نہ نہ جاؤں رجب بھائی کے پاس پرموشن کروانے کے لئے اپنے چینل کی تو رجب بھائی کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر وہاں پہ جا کے پرموشن مغیرہ کروائیں گے اگر انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا تو پھر پرموشن ہو جائے گی اگر نہ دیا تو پھر تو نامنکن ہے لیکن کروائیں گے تو میں نے ارادہ کیا رجب بھائی کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تو حیدر بھائی ہیں مانڈوگر ہیں ان کے پاس جائیں گے پرموشن مغیرہ کروائیں گے اگر مل گئے تو ملاقات ہوگی پھر تو پرموشن ہو جائے گی رجب بھائی جو ہیں نا لوگ اس کے بارے میں بیڈ کمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ برا بلا بولتے ہیں لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ہی نائس بندہ ہے بہت ہی بہت ہی نائس بندہ ہے ٹھیک ہے وہ بات تو وہ آگے نا جس کا کام کر دے اس کے لئے فرشتہ جس کا نا کرے اس کے لئے شیطان تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا پرموشن مغیرہ ہو ہماری کر دیں گے ٹھیک ہے جائیں گے ایک دو دن کے اندر اندر جانا ہے تو آپ کو میں دکھاؤں گا سارا جو ہے نا یہاں سے وہاں تک کا ویلوگ گھر سے لہور تک کا ویلوگ سارا آپ بنائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ رجب بھائی کیسا بندہ ہے ٹھیک ہے بس آپ بھی سپورٹ کر دیں یار آپ بھی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے ایک سال ہو گیا یوٹیوب پر لیکن آپ لوگ کوئی ریسپونس نہیں دکھا رہے کوئی بھی کوئی بینیفیٹ نہیں مجھے مل رہا یار میرا پھر دل بھی نہیں کرتا ویڈیو بنانے کو پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ یار کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں کتنا پسینہ آ رہا تو میں گرمی میں کھڑا ہوں یہاں پہ تو ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے ایک سال ہو گیا مجھے ایک سال ہو گیا ویڈیو بناتے ہو گیا تو مجھے کوئی بھی بینیفیٹ نہیں مل رہا یار یہ دیکھیں بچے ہمارے بکری ہماری جو ہے نا ادھر بن دی ہوئی ہے اور گوڈ نیوز ہمارے لیے یہ ہے بکری ہماری جو ہے نا پرینٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس نے ایک بچہ دیا تھا یہ دیکھیں یہ جو لے لیا ہے نا یہ پہلے اس نے دیا تھا ابھی اسے کھولتے ہیں کھول کے پھر اس کو اندر بانتے ہیں چھائے میں دیکھیں کتنی جلدی میں ہے یار یہ یہ دیکھیں ترے ایک بگرہ کھا رہی ہے یہ اس کا بچہ ہے دودھ پی رہا ہے بکری ہماری ہوئی ہے پرینٹ ابھی یہ جو ہے نا بچے دو دے گی پہلی بار جو ہے نا بکری ایک بچہ دیتی ہے کوئی جو ہے نا شازر ناظر ہوتی ہے جو دو بچے دیتی ہے پہلے سب سے ایک بچے ہی دیتی ہے بکری ہے تو اس بار تو ایک دیا تھا اس نے ابھی دیکھیں نیکسٹ بار کتنے دیتی ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو ادھر بان دیتی ہیں دیکھ جو ہے میں نے بکری کے آگے رکھ دی ہے تو اس کو ادھر بان دی ہے اب یہ مزے سے کھا رہی ہے میری جو ہے نا حویلی ہے نا جہاں پہ میں اپنے جانور گھر آ رکھتا ہوں تو گھر کے درمیان میں ہے تو مجھے نا بہت مشکل ہوتی ہے لوگ بناتے وقت پہ تو بچوں کی گھر والوں کی فیملی والوں کی آوازیں آتی ہیں لوگ کا مزہ نہیں رہتا تو یہ دیکھیں سامنے بھی رہش ہے یہاں پہ بھی رہش ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہماری جو ہے نا حویلی ہے تو بہت زیادہ نا مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ لوگ بناتے وقت کیونکہ بچوں کی شور کی آواز آتی ہے تو بہت زیادہ گھر ہیں یہاں پہ ہمیری حویلی ہے میں نے پلان بنایا یہ حویلی جو ہے نا باہر لے جائیں گے کھیتوں کی طرف تو ادھر جو ہے نا پھر اپنا لوگ بنایا کریں گے تو آواز جو ہے نا وہ اس میں کلیر آئے کرے گی پھر وہ اس کلیر آئے کرے گی پھر پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یار آپ سپورٹ کر دیا کریں پلیز مارے بندے ہیں مارے بندوں کو بھی سپورٹ کر دیا کریں سب جو ہے نا چھوٹے یوزر ہی ہوتے ہیں آسا آسا بڑے ہوتے ہیں آج ہم بھی چھوٹے ہیں تو آپ سپورٹ کریں گے تو ہم کل کو بڑے بھی ہو جائیں گے تو یار آسے نہ کیا کریں یہ دیکھیں یہ ہماری بچھی ہے ایلی میں آپ کو پتا ہے کہ بینسوں کی جو ہے نا رونک لگی رہتی ہے میلا لگی رہتا ہے لیکن آج جو ہے نا دو بینسیں ہمارے پاس ایک گائے اور ایک بینس ہے سب جانور جو آنا بو جان منڈی میں لے گئے ہیں بیچنے کے لئے تو یہ دیکھیں ایک گائے رہ گئی آج ہماری اور ایک یہ بینس رہ گئی ہے یہ بینہ ایک گاؤں سکل لے کر رہے تھے بو جان بچیاں بہت مزم ہیں میں نے ان کے لئے پانی بھی رکھا ہوا ہے پانی بھی ساتھ ساتھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کھانا بھی کھا رہے ہیں اپنا میرے پاس نہ جگہ نہیں ہے اتنی اتنا میرے پاس بچٹ نہیں ہے کہ میں ان کے لئے کچھ نہ مطلب الگ سا گھر بنا سکوں کھڑا ہو گی آرہ تو یہاں پہ بینسیں رکھی ہوں یہاں پہ نامنکی نہ ان کو رکھنا تو میں ان کو رات سارا دن ادھر رہتے ہیں تو شام گھر پہ لے جاتا ہوں گھر پہ بھی اتنی جگہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان کا کھڑا ہو گی آرہ بنا سکوں تو یار میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو میں کہاں پہ رکھوں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے میں ان کو حویلی پہ رکھوں یا ان کو میں ادھر کھڑا گھر بن آؤں یا وہاں پہ رکھوں تو کہاں پہ صحیح رہے گا میرے لئے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے بس آپ لوگ دعا کریں ہمارا جس دن لاہور کی طرف ٹور ہونا تو رجب بھائی جو ہمیں مل جائیں ہمارے چینل کی پرموشن وغیرہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ چینل کی جب پرموشن وغیرہ ہو جائے گی تو پھر کافی بہتری آسل کی ہمارے چینل پر ابھی تو کچھ سے بھی نہیں پانچ دس ویوز آ رہے ہیں ایک سال ہو گیا مجھے یوٹیوب پہ کام کرتے ہو گئے تو کوئی بھی بینیفٹ نہیں مجھے ملا میں نے شورٹ ویڈیو بنائی ہے اب میں لانگ ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے کوئی بھی رسپونس نہیں مل رہا شورٹ پہ ملا رہا لانگ پہ ملا بس سسکرائبر ہو گئے ہیں یار ویڈیو کو واش کر دیا کریں تو میرا جو واش ٹائم آنا وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو واش ٹائم آپ کمپلیٹ کر دیں ویڈیو کو پوری دیکھ لیا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں آگے اپنے فیملی میمبر میں شیئر کر دیا کریں ٹھیک ہے دوستوں کو شیئر کر دیا کریں یار تھوڑی سپورٹ کر دیں تو آپ کی بہت میر بانی ہوگی آپ کا کچھ نہیں جائے گا ابھی تو آپ کو پتہ ہے رجب بھائی جو ہے نا وہ ٹور پہ گئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ نہیں ہے رجب بھائی بھی نہیں ہے مان بھائی بھی نہیں ہے ایدر بھائی بھی نہیں ہے تینوں وہ جو ہے نا ٹور پہ گئے ہوئے ہیں ابھی ادھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جب وہ آئیں گے پھر جا کر دیکھیں گے ہماری اگر پرموشن وغیرہ رجب بھائی نے کر دی تو جائیں گے ہم لوگ آپ نے لوگ پورا دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا آپ کو سٹے بیس ٹب سب کچھ دکھائیں گے رجب بھئی کیسے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں لوگ بڑز اس کے بارے میں برا غلط اچھا بولتے ہیں سب بول باقواست کرتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ رجب بھئی کیسے ہے مجھے تو لگتا یار بہت نائس بندہ ہے غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے ٹھیک ہے مجھے تو اتنا باتا ہے تو جو غریبوں کی مدد کرتا ہے جو غریبوں کا وسیعہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اچھا بندہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ہوگا تو آپ بھی بولتے ہوں گے پورا لوگ بینس کے آگے کھڑے ہوگے بنا دیا باہر دوپ بہت ہے گرمی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں بہت دوپ پڑھ دیا تو اس لئے میں نے یہ چھوٹا سا لوگ بنایا آپ کو بتانے کے لئے یار ایک سال ہو گیا مجھے یوٹیوب پہ تو مجھے کوئی رسپونس نہیں ملتا میری ہیلپ گیرہ کر دیں ویڈیو کو واش کر دیا ویڈیو کو سکپ نہ کیا اگر میرا واش ٹائم نہیں پورا ہو رہا میرا واش ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر میرا چینل جوانا مونٹائز ہو جائے گا تو آپ کی میربانی ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیں ملیں گے نیو ولوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیں اللہ حافظ